تسبیح عطا فرماتے ہیں یہ انسانی ذہن کے کون سے حصے پر اثر کرتی ہے کانشیس سب کانشیس یا انکانشیس ایٹ ٹریولز ٹھو دی ٹائم ایٹ ٹریولز ٹھو دی بلاڈ ایٹ ٹریولز ٹھو جنیٹک لینگت آف ہی ہومن بینگ ایٹ ٹریولز ٹھو جب آپ زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو تو رفتہ رفتہ انویٹنگلی بغیر جانے بودے یہ آپ کے ذہن پر گرفت لیتی ہے اور جب ذہن میں لیتی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل اس کا شریح کے حال ہوتا ہے جب اس کی زقاعت نکلتی ہے جب یہ دل میں چلی جاتی ہے اور کسی خسارے سے اس کو سامنا نہیں ہوتا اور پھر یہ ہر قطرہ خون میں روان ہو جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اچھی تسبیح کرنے والے لوگ ہیں راتوں کو سوئی ہوئے ہیں تو ان کی تسبیح جاری ہے اگر اچانک کہیں بھول گئی ہیں تو اچانک ان کے موں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور ایک حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتے کرتے خواب میں چلا جائے سو جائے تو ملائکہ اس کو لازم کر لیتے ہیں کہ اس کی باقی تسبیح پوری کریں اور اس کا وہ اس کی انٹینشن کے مطابق اس کو اس کی تسبیح کا مکمل ثواب پہنچتا ہے اب یہ تسبیح جو ہے یہ جب ڈیپتھ میں پہنچتی ہے تو پھر اصلاح کار ایک بات اچھی طرح یاد رکھئے کہ سیلف کو اللہ نے اس طرح بلٹ کیا ہے کہ یہ شاید اپنے جیسے کسی انسان اور مکینک سے درست نہیں ہوتا مگر چونکہ خدا نے اسے بنایا ہے جب آپ خدا کی یاد میں لگ جاتے ہو تو اللہ پھر اس سیلف کی کریکٹو میتھرز اختیار کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے بنیادی عادت نہیں بدلتی سوائے اللہ کی یاد سے پھر یقینا یہ آپ کی جویلی عادات کو اکلی عادات میں بدل دیتا ہے اور اللہ اس میں آپ کے لئے اس نے کرم اور بھلائی رکھی ہے